دانیل چوتھا باب نبوکد نصر بادشاہ کی طرف سے تمام لوگوں، امتوں اور اہلِ لگت کے لیے جو تمام روح زمین پر سکونت کرتے ہیں، تمہاری سلامتی افضون ہو۔ میں نے مناسب جانا کہ ان نشانوں اور اجائب کو ظاہر کروں جو خدا تعالیٰ نے مجھ پر آشکارہ کیے ہیں۔ اس کے نشان کیسے عظیم اور اس کے اجائب کیسے محیب ہیں۔ اس کی مملکت عبدی مملکت ہے اور اس کی سلطنت پشت در پشت۔ میں نبوکد نظر اپنے گھر میں متمن اور اپنے قصر میں کامران تھا۔ میں نے ایک خواب دیکھا جس سے میں حراسان ہو گیا۔ اور ان تصورات سے جو میں نے پلنگ پر کیے اور ان خیالوں سے جو میرے دماغ میں آئے مجھے پریشانی ہوئی۔ اس لیے میں نے فرمان جاری کیا کہ بابل کے تمام حکیم میرے حضور حاضر کیے جائیں۔ تاکہ مجھ سے اس خواب کی تعبیر بیان کریں۔ چنانچہ ساہر اور نجومی اور قصدی اور فالگیر حاضر ہوئے اور میں نے ان سے اپنے خواب کا بیان کیا۔ پر انہوں نے اس کی تعبیر مجھ سے بیان نہ کی۔ آخر کار دانیل میرے سامنے آیا جس کا نام بیل تشذر ہے جو میرے معبود کا بھی نام ہے۔ اس میں مقدس الہوں کی روح ہے پس میں نے اس کے روبرو خواب کا بیان کیا اور کہا۔ اے بیل تشذر ساہروں کے سردار چونکہ میں جانتا ہوں کہ مقدس الہوں کی روح تجھ میں ہے اور کہ کوئی راس کی بات تیرے لیے مشکل نہیں۔ اس لیے جو خواب میں نے دیکھا اس کی کیفیت اور تعبیر بیان کر۔ پلنگ پر میرے دماغ کی رویا یہ تھی میں نے نگاہ کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ زمین کے وسط میں ایک نہائیت اونچا درخت ہے۔ وہ درخت بڑا اور مضبوط ہوا اور اس کی چوٹی آسمان تک پہنچی۔ اور وہ زمین کی انتہا تک دکھائی دینے لگا۔ اس کے پتے خوشنما تھے اور میوہ فراوان تھا اور اس میں سب کے لیے خوراک تھی۔ میدان کے چرندے اس کے سایا میں اور ہوا کے پرندے اس کی شاخوں پر بسیرہ کرتے تھے۔ اور تمام بشر نے اس سے پرورش پائی۔ میں نے اپنے پلنگ پر اپنی دماغی رویا پر نگاہ کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک نگہبان ہاں ایک قدوسی آسمان سے اترا۔ اس نے بلند آواز سے پکار کر یوں کہا کہ درخت کو کاتو۔ اس کی شاخیں تراشو اور اس کے پتے جھاڑو اور اس کا پھل بکھیر دو۔ چرندے اس کے نیچے سے چلے جائیں اور پرندے اس کی شاخوں پر سے اڑ جائیں۔ لیکن اس کی جڑوں کا کندہ زمین میں باقی رہنے دو۔ ہاں لوہے اور تانبے کے بندھن سے بندھا ہوا۔ میدان کی ہری گھاس میں رہنے دو اور وہ آسمان کی شبنم سے تر ہو اور اس کا حصہ زمین کی گھاس میں ہیوانوں کے ساتھ ہو۔ اس کا دل انسان کا دل نہ رہے بلکہ اس کو ہیوان کا دل دیا جائے اور اس پر سات دور گزر جائیں۔ یہ حکم نگہبانوں کے فیصلہ سے ہے اور یہ عمر قدوسیوں کے کہنے کے مطابق ہے۔ تاکہ سب زی حیات پہچان لیں کہ حق تعلی آدمیوں کی مملکت میں حکمرانی کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اسے دیتا ہے۔ بلکہ آدمیوں میں سے ادنا آدمی کو اس پر قائم کرتا ہے۔ میں نبکت نظر بادشاہ نے یہ خواب دیکھا ہے اے بیل تشذر تو اس کی تعبیر بیان کر کیونکہ میری مملکت کے تمام حکیم مجھ سے اس کی تعبیر بیان نہیں کر سکتے۔ لیکن تو کر سکتا ہے کیونکہ مقدس الہوں کی روح تجھ میں موجود ہے۔ تب دانیل جس کا نام بیل تشذر ہے ایک ساتھ تک سراسیما رہا اور اپنے خیالات میں پریشان ہوا۔ بادشاہ نے اس سے کہا اے بیل تشذر خواب اور اس کی تعبیر سے تو پریشان نہ ہو۔ بیل تشذر نے جواب دیا اے میرے خداوند یہ خواب تجھ سے کینا رکھنے والوں کے لیے اور اس کی تعبیر تیرے دشمنوں کے لیے ہو۔ وہ درخت جو تُو نے دیکھا کہ بڑھا اور مضبوط ہوا جس کی چوٹی آسمان تک پہنچی اور زمین کی انتہا تک دکھائی دیتی ہے۔ جس کے پتے خوشنما تھے اور میوہ فراوان تھا جس میں سب کے لیے خورات تھی جس کے سایا میں میدان کے چرندے اور شاخوں پر ہوا کے پرندے بسیرہ کرتے تھے۔ اے بادشاہ وہ تُو ہی ہے جو بڑھا اور مضبوط ہوا کیونکہ تیری بزرگی بڑھی اور آسمان تک پہنچی اور تیری سلطنت زمین کی انتہا تک۔ اور جو بادشاہ نے دیکھا کہ ایک نگہبان ہاں ایک قدوسی آسمان سے اترا اور کہنے لگا کہ درخت کو کاٹ ڈالو اور اسے برباد کرو لیکن اس کی جڑوں کا کندہ زمین میں باقی رہنے دو۔ بلکہ اسے لوہے اور تانبے کے بندھن سے بندھا ہوا میدان کی ہری گھاس میں رہنے دو کہ وہ آسمان کی شبنم سے تر ہو اور جب تک اس پر سات دور نہ گزر جائیں اس کا بخرا زمین کے حیوانوں کے ساتھ ہو۔ اے بادشاہ اس کی تعبیر اور حق تعلیٰ کا وہ حکم جو بادشاہ میرے خداون کے حق میں ہوا ہے یہی ہے کہ تجھے آدمیوں میں سے ہاک کر نکال دیں گے اور تُو میدان کے ہیوانوں کے ساتھ رہے گا اور تُو بیل کی طرح گھاس کھائے گا اور آسمان کی شبنم سے تر ہوگا اور تجھ پر سات دور گزر جائیں گے تب تجھ کو معلوم ہوگا کہ حق تعلیٰ انسان کی مملکت میں حکمرانی کرتا ہے اور اسے جس کو چاہتا ہے دیتا ہے اور یہ جو انہوں نے حکم کیا کہ درخت کی جڑوں کے کندہ کو باقی رہنے دو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تُو معلوم کر چکے گا کہ بادشاہی کا اقتدار آسمان کی طرف سے ہے تو تُو اپنی سلطنت پر پھر قائم ہو جائے گا اس لیے اے بادشاہ تیرے حضور میری صلاح قبول ہو اور تُو اپنی خطاؤں کو صداقت سے اور اپنی بد کرداری کو مسکینوں پر رحم کرنے سے دور کر ممکن ہے کہ اس سے تیرا اتمنان زیادہ ہو یہ سب کچھ نبکد نظر بادشاہ پر گزرا ایک سال کے بعد وہ بابل کے شاہی محل میں تہل رہا تھا بادشاہ نے فرمایا کیا یہ بابل عظیم نہیں جس کو میں نے اپنی توانائی کی قدرت سے تعمیر کیا ہے کہ دارال سلطنت اور میرے جاہو جلال کا نمونہ ہو بادشاہ یہ بات کہہ ہی رہا تھا کہ آسمان سے آواز آئی کہ اے نبکد نظر بادشاہ تیرے حق میں یہ فتوہ ہے کہ سلطنت تجھ سے جاتی رہے اور تجھے آدمیوں میں سے ہاک کر نکال دیں گے اور تُو میدان کے حیوانوں کے ساتھ رہے گا اور بیل کی طرح گھاس کھائے گا اور سات دور تجھ پر گزریں گے تب تجھ کو معلوم ہوگا کہ حق تعلی آدمیوں کی مملکت میں حکمرانی کرتا ہے اور اسے جس کو چاہتا ہے دیتا ہے اسی وقت نبکد نظر بادشاہ پر یہ بات پوری ہوئی اور وہ آدمیوں میں سے نکالا گیا اور بیلوں کی طرح گھاس کھاتا رہا اور اس کا بدن آسمان کی شبنم سے تار ہوا یہاں تک کہ اس کے بال اکاب کے پرندوں کی مانند اور اس کے ناخن پرندوں کے چنگل کی مانند بھڑ گئے اور ان ایام کے گزرنے کے بعد میں نبکد نظر نے آسمان کی طرف آنکھیں اٹھائیں اور میری اکل مجھ میں پھر آئی اور میں نے حق تعلیٰ کا شکر کیا اور اس اہی القیوم کی حمد و سنا کی جس کی سلطنت عبدی اور جس کی مملکت پشت در پشت ہے اور زمین کے تمام باشندے ناچیز گنے جاتے ہیں اور وہ آسمانی لشکر اور اہل زمین کے ساتھ جو کچھ چاہتا ہے کرتا ہے اور کوئی نہیں جو اس کا ہاتھ روک سکے یا اس سے کہے کہ تو کیا کرتا ہے اسی وقت میری اکل مجھ میں پھر آئی اور میری سلطنت کی شاکت کے لیے میرا روب اور دب دبا پھر مجھ میں بحال ہو گیا اور میرے مشیروں اور امیروں نے مجھے پھر ڈھونڈا اور میں اپنی مملکت میں قائم ہوا اور میری عظمت میں افزونی ہوئی اب میں نبکت نظر آسمان کے بادشاہ کی ستائش اور تقریم و تعظیم کرتا ہوں کیونکہ وہ اپنے سب کاموں میں راست اور اپنی سب راہوں میں عادل ہے اور جو مگروری میں چلتے ہیں ان کو زلیل کر سکتا ہے چکا ہے چکا ہے شکریہ شکریہ کو gez بنیم کیونک waste